اسلام علیکم گائز میں ہوں ربینہ ہوب آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پھر سے میں ایک ولوگ اور ریسپک کے ساتھ حاضر ہوں تو آپ ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا تو یہاں ہم بھوپال کے کچھ مال میں گئے تھے تو میں نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ میں بھوپال کے کہیں ہوئی جگہ پہ جاؤں گے انشاءاللہ آپ کے لئے میری ویڈیوز بنا ہوں گے تو یہاں مال میں مجھے کچھ چیزیں بھی چاہیے تھے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سے ویڈیوز میں نے بنایا ہے بٹ یہ ہوا کہ یہاں بھیا نے ہمیں ویڈیو لینے سے منع کر پیا خیر وہ تو میں نے تھوڑا پہوچھو بھی تھا ویڈیو لے ہی لیا تھا لیکن مجھے یہاں پہ جو چیزیں مجھے ضرورت کی تھی تو وہ کچھ چیزیں اس خاص مجھے لگی نہیں فٹا فٹ سے پانچ منیر میں میں نے راؤن لگایا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم یہاں سے نکل گئے تھے بس یہ نائے دریس وغیرے تھے بہت ہی نائے پرس وغیرے بھی تھے بہت ہی نائے پرائس بھی کم تھی لیکن میرے سمجھ میں کچھ اتنا خاص نہیں آ رہا تھا اور میں تو یہ تھا کہ مجھے ویڈیو بنانا تھا لیکن انہوں نے ویڈیو بنانے سے منا کر دیا میں نے اس کے شورٹ ویڈیو بھی ڈالے ہیں بس یہاں میرے لیے بھی تو میں نے پھٹا پھٹس ہے یہاں ہم سیکنڈ مول میں ہم گئے تھے تو یہ مول ہے وشال میگا مارٹ ہے اور یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ مول ہے بٹ میں ایک سال پہلے یہاں آئے تھی تو کافی ایک سال کے بعد افکرس اتنا چینج ہو چکا تھا اور کافی چیزیں ہی نہیں تھی جو سوز وغیرے تھے اور پرس وغیرے میں جو ویرائٹس تھی تو کوئی بھی چیز اتنی تھی نہیں تو بس یہاں پر میں نے ویڈیو بنائے ہاں یہ کچھ آئیٹم مجھے بہت ہی زیادہ کمپریز میں دکھ لی تھی تو بس یہاں کے بھی میں نے ویڈیوز بنا لی ہیں تو بس میرا مقصد یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ سالی جگہیں جوئی کریں اور نہ میں جہاں بھی جاتے ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ میں ویڈیو پہ لئے ہی شوٹ کرتے ہوں کہ نہیں میرے ویڈیوز کے لئے ہر جگہ کے میں میں نے ویڈیو لوں یہاں نائنٹین این کی جو چیزیں تھیں مجھے کافی حد تک پسند آری تھی اور یہ ون نائنٹین این کے نا گلاس بھی کافی مجھے کمپریز پتہ نہیں کیوں لگ رہے تھے تو اگر آپ بھوپا لاؤ اور بیشال مول تو آپ آئے بہت ہی نا کم ریٹ اور چیز بہت ہی نا آپ کو ویڈیوز دیکھنے ملیں گے اچھا یہاں پہ نائنٹین این میں یہ میں نے دیکھا تو مجھے کافی کمپریز لگ رہی تھی اور میں نے کبھی اتنے کمپریز میں یہ بڑھتے ہیں وغیرے لیے نہیں ہیں مجھے لینا تھا لیکن ویڈیو کے چکر میں میں نے بھولی یہ لینا تو بس جو ضرورت کی چیزیں تھیں بھولی اور یہ سیونٹین نائن میں دو اونا بوٹل فری بائی ون گیٹ ون فری تو مجھے یہ پتہ نہیں یہ بھی مجھے کافی کمپریز کی لگی تو آپ مجھے کمینٹس میں بتائیے کہ کیا یہ ریٹ کیا آپ کے یہاں یہی پرائز کی ملتی ہیں اچھے یہاں ونٹر آنے کی تیار ہی ہے تو بس کچھ لوشن وغیرے چاہیے تھا اچھے یہاں کچھن کی آئٹم میں جو تھی وہ تو مجھے سیمی پرائز لگی کچھ کم نہیں لگا جو پرائز ہوتی وہی تھی بس اس کا بھی میں نے ایک شورٹ ویڈیو لے لیا تھا تو جی یہ فورٹی روپیز میں بائی ون گیٹ ون فری تو اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا مجھے بہت ہی اٹریک کرتے ہیں اور مجھے بہت ہی نا پسند آتی ہیں اور بہت اور یہ کپ وغیرے میں بھی ٹھیکی پرائز تھا کچھ کم نہیں تھا بائی ون گیٹ ون فری اور یہ مگ وغیرے تھے بٹنا وشال مول جو پہلے میں یہاں آئے تھی اور اس کا جو لک تھا خیر وہ سیکنڈ فلور بھی بن رہا تھا بھی لیکن بس کپڑے وغیرے میں میں ویڈیٹیز کافی تھی بچوں کی انجینز کی یہ سر اور پرائز بھی کم ہی تھا بس تو مجھے جو میری ضرورت کا سامان لینا تھا وہ میں نے لیا اور پھر ہم نکلے تو یہاں کچھ بھوپال کے رستوں کی گلیوں کی میں نے ویڈیو لیا نہ یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیوہ پہ بیٹھو اور نہ پیچھے سے یہ ویڈیو لینا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اچھا میں ابھی خود کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کپ بہت زیادہ سپیٹ میں اور کافی نہ رستے میں نہ بہت ہی کیمیرا بھی ہل رہا تھا لیکن آپ مانئے کہ میں جو جو چیزیں دیکھتی ہوں جو بھی یہاں کی خوبصورتی دیکھتی ہوں نظارے دیکھتی ہوں تو بس میں دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے ویوز میں آپ کو بھی شیئر کروں اچھا یہاں بھوپان میں تھوڑا سا بھی اب چڑھا پہ چلے جائیں گے تو یہ ایسے ویوز آتے ہیں فتہ نہیں مجھے بہت زیادہ یہ پسند آتے ہیں تو بس میں نے یہاں کی بھی کچھ ویڈیوز لی تھی تو یہاں میں ویڈیو لینے کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کروں گے کہ اچھے سے اچھے ویڈیو بنا اچھا یہ مسجد ہے سوفیہ مسجد کوئے فیزہ میں نواب انہیں کچھ بنائی ہے اور کوئے فیزہ یہاں کا بہت اچھا ایک بہت اچھی جگہ مانی جاتی ہے یہاں کچھ پہلے کے سٹار وغیرے بھی رہتے تھے اور سنا کھان بھی پتہ نہیں کہتے ہیں یہاں پہ رہتی ہے یا رہتی تھی کچھ ایسا اچھے یہاں اثر کا ٹائم ہو چکا تھا اور اثر کے ٹائم ہم نے یہاں مسجد میں نماز عدا کی لیڈیزو کا دپارٹمنٹ تھوڑا سائٹ پہ تھا تو میں نے وہاں جا کے نماز عدا کی اور اتنا سکون لگ رہا تھا یہ مسجد میں میں نے جب انٹر کیا تو بچے پڑھائی کر رہے تھے اور نہ تو پھر یہاں کی میں نے بھی ویڈیو لی ہر جگہ کے میں جو بھی ہوتی ہے تو بس نماز عدا کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھا اور تھوڑی دن میں یہاں پہ بیٹھی تو بہت ہی نا سکون لگ رہا تھا خوب آپ بھی انجوئی کر رہے ہوگے انشاءاللہ اور نماز عدا کرنے کے بعد ہم پھر واپس باہر نکلے مسجد کے بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے یہاں پہ نا بہت سے اسے ویوز آتے ہیں نا بہت ہی خوبصورت سا محول لگتا ہے یہاں کا میں ویڈیو لوں گی بہت سکون سے ایک ولوگ بناوں گی لیکن ابھی ہم نا کچھ کام سے نکلے تھے بہت ہی نا چھوٹی چھوٹی سے میں نے کلپ لی ہے انشاءاللہ ہوگا تو میں ضرور آپ سے نا وہ بھی شیئر کروں گی اور ایک سکون سے ولوگ بناوں گی ہم یہاں سے جاتے جاتے راستے میں ہم نے فیش دیکھ لئے آپ کو پتہ ہے کہ محبال میں فیش والے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں باکہ میں نے بہت سے کنٹری میں دیکھا ہے نا کہ تھوڑا سا بارگیننگ کرو تو وہ آپ کو سیسے جواب نہیں دیتے ہیں بٹیاں یہ ایسا نہیں ہوتا اگر آنے کے بعد میں نے فرہ فرچ سے فیش بنائی تو آپ سے یہ ریسپی بھی سیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں نے نیمو ایک لے لیا تھا اور نا ریڈ چیلی پاوڈر کسمیلی لال میرچ پاوڈر ہلدی میں نے ہاف تی سپون لے لیا تھا اور یہاں ہم نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور نمک اور میں نے کوکنگ آئل ڈال کے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے میں نے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے فیش کو فرائی کرنے تھا تو اسے کم سے کم ہمیں دس سے پندرہ منٹ میرینیٹ کر کے رکھو تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے موسیقی 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 ہر مسالے کے لئے میں نے صرف دھنیا جو ہے اس کی جو دھنیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ منٹ لی تھی مجھے مسائلہ پیش پیلے تھے تھا یہ اس سے مسائلہ بہت چاہیے تھا بہت زیادہ مسائلہ نے ایک میں نے ٹیبل سپنک دہین لے لئی تھی اور اسے اچھے سے میں نے بہت زیادہ بھی نہیں پیسنا اگر آپ کیوں کہ اس میں ہرا دنیا کی جو ڈندیا ہوتی ہیں جلدی سے بہت بہت زیادہ بینے میں نے پیسٹ نہ لیا تھا دردرہ سا بہت زیادہ چٹنی جیسا نہیں بنایا تھا تو یہاں میں نے پلے ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی تو یہاں میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی اور یہاں تندوری مسائلہ آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہو بھرا دھنیا کڑی پتہ لیوز میں نے ریڈی کر لیا تھا اچھا پیس کو فرائے کرنے سے پلے میں نے یہاں پہ نا آٹے کے اندر دیپ کر کے نا اسے میں نے فرائے کیا ہے آپ کوئی بھی آٹا لے سکتے ہو آپ بیسن لے سکتے ہو نہ میدک آٹا بھی آپ لے سکتے ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہ لے کے اسے ہلکا سے اسے ڈیپ کر کے نا اسے سلو فرائے پہ آپ کو پھلے فرائے کرنا ہے 10 منٹ تک لازٹ میں پھر آپ تو رہی اسی نا فرائے کو فرائے کرنا ہے تو فیش کو بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے آپ کو یہاں دیکھیں فیش جو ہونے اچھے سے فرائے ہو چکے اب ہم اسے سائٹ میں برتن میں نکال لیں گے مچھوں کے درج میں ملیں گے گا کوئیل تھا اسی میں ہی میں نے آر ڈیرا ڈال گیا ایک ٹیبل سپن ارہ outraہ ماسالہ فرائے ساتھا دوسیا اStart بھی اسے میں پھن گیا ہلکے سے 2-3 منٹ کے لیے پھون گیا اور اس گریو میں نے اور کوئی مسائلہ نہیں ڈالی تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹ دے تے تہنے ہرہ دھنیا اور کری پٹا لیو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے پانچ منٹ میں نے دیا ہے اور پھر اس میں میں نے جو ڈالا ہے تندوری مسالہ سگری کا آپ کے پاس جو بھی اویلیوہ لوہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے دو ٹیبل سپن بھر کے نمینے تندوری مسالہ ڈالا ہے اور اسے نہ سلو فلم پہ اچھے سے اسے بھوننا ہے مسال کو بیچ بیچ میں میں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ مسالہ نہ اچھے سے بھون جائے اچھے یہاں مسالہ اچھے سے بھون چکا تھا پھر میں نے اوپر سے ہرا دھنیا اور کڑی پتہ لیوز بھر بھر کے ڈالا ہے کیونکہ نہ مجھے کڑی پتہ لیوز بہت ہی پسند ہے آپ کو لگتا ہے تو آپ ڈالے سکپ کر دیں آپ کی مرضی ٹیسٹ کے سب سے لیکن ہڑا دھنیا اس میں اچھے سے ڈالنا ہے یہ مسالہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے فیش بھی پرائے کر چکے ہیں یہاں مسالہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے اسے اپنا پلیٹ میں پھلے جو گریوی تھی نا اس کی میں نے لیئر کی اگر آپ چاہ ہو تو نا گریوی کے اندر ہی فیش کو ڈال کے اچھے سے آپ اچھے سے گھرم کر کے نا پھر اسے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اچھا میری یہ عادت ہے نا کہ ہر ٹائم نا کچھ نیا نیا طریقے سے نا پریزنٹ کرنے کی ایک عادت سے ہے کہ ہم اتنی محنت سے کھانا بناتے ہیں اور پھر ایسے ویسے ہی پلیٹ میں رکھ دوں تو نا وہ ایک گوڈ وائپس نہیں آتی ہے اچھے سے نا پریزنٹ کرنے سے نا انسان کو کھانے کا بھی دل ہوتا ہے تو یہاں اور دوسرا اس کا مقصد یہ کہ اگر یہ لیئر میں نے پہلے گریوی کی کی ہے اوپر میں نے فیش جو رکھا ہے کسی کو گریوی پسند نہ ہو گریوی نہیں کھانا تو وہ صرف اوپر سے نا فرائے کی ہوئے پیس کھا سکتا ہے تو اس طریقے سے نا یہ کرتے کرتے یہ بس اس طریقے سے اس کا لک آ گیا تھا اور مجھے بہت ہی پسند آ رہا تھا اور آپ مانی بہت زیادہ ٹیسٹی اور فٹا فٹ سے بننے والی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے میں آنگی نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ